بیٹا زنا کرتا رہے وہ جی چھوڑ جا رہے بیٹا زنا کرے وہ جی چھوڑ جا رہے کر دی رہ جانے شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے اور بچی پر شک پڑ جائے تو زبا کر دیتے ہیں کہ سراوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے اب تو خوش ہو گیا میں تو یہیں پیدا ہوگا ہوں یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھیں سراوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے کتنی بے وناہ بچیوں کو میں ذمہ داروں کا بیٹھیں میں کمی نہیں ہوں میں اس معاشر کو جانتے ہیں بوڑے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے بوڑے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچہ نہیں آتی وہ انہیں میاں صاحب بیٹھ ہویا ہے انہیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے انہیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے اور بچی پر شک پڑ جائے کتنی بچیوں کو راوی نہیں کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا اور اس کی مشلیوں نے کبر بنا دیا اپنے پیٹھ میں کیا ظلم اسے تم ہے شک بھی پڑے گلے دبا دیئے سبق کرتی ہے میں یہ ہی کی سنا رہا ہوں میں کوئی باروں ہے مرد زنا کرتے رہیں اس بازار حسن کو کس نے کرمایا ان ذمہ داروں نہیں میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لئے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیشنے کے لئے کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلیں ظالم یہ نہیں ظالم وہ نہیں جنہوں نے ان کے سر پہ دبٹا رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ تواف بن گئی اے اوئے میاں سابرے آ اے میں یہی پیدا ہوں زمیداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہ سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوث کی بھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میری کی دائیں شادی کرا جتھے گال کرے نہیں ہو آجھے میرے میرے نار اونج رہا ہے میں شادی نہیں کرا میری کی دائیں شادی کرا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت میں عورت کی فطرت میں تو حیو مجھے دیکھیں کن دکھوں سے گزر کا کوئی بچی گھنگو با بچی اپنے جسم کو پیشتی ہے وہ ہیں سوری پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو قیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے ہیں اپنی حوث کی پھینٹ چڑھاتے ہیں وہ انہیں سردار صاحب ہیں مار صاحب ہیں میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں وہ طواف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے اللہ حکر اللہ حکر اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلت سنائے تو حضرت عائشہ چوبیس گھنٹے سے سو ہی نہیں تھی اٹھ کے بیٹھ گئی رو رہی تھی ایک دم آنسو خوشک ہوئے اببا میری صفائی پیش کر تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانوں گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے اوپر الزام کیسے دھرلوں میں اپنے رب کو پکارتی ہوں میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں یوسف کے باک کو پکارتی ہوں کہتے مجھے حضر یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باب ولا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عاشیٰ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں قربان جون صدیق کے سبر ہوں فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا ایک سبحان اللہ یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکر آئے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لیے گواہ بن گیا تو حضرت امہ رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن گیا ہے اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے کم بفت مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے اببہ کا کوئی کفن دیں گے آپ اپنا کرتہ دے دیں میں کفن اس کو پہناوں آپ نے کہا یہ لو آپ کہتے ہیں تو منافق ہے میرے کرتے دیں انہوں کی فائدہ کہیے لو یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پہنایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہیں مجھے بتاتے ہو کون جانتا نہیں تو اور کیا تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر میرے نے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو خربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے بارہ ربیل اول سات جون چھ سو تیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کا دس بج رہے تھے اپنی بیگمات کو بلایا کچھ نہیں بتایا بس ملکات کر کے رخصت بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں ان کو سر بتایا میں آج جا رہا ہوں وہ رونے لگی کروڑیں تیری میری ملکات چند دن بعد ہے چھ ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقاد ہو گیا پھر علی کو بلایا ان کا سار اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری دو ٹہنیاں حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری جگر کے ٹپڑے جو ہی ایسے لیا ساتھ ہی ٹپٹا پانسو شروع ہو تھی حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے بڑے چھوٹے ہونے کا فرق رکھتے تھے اور فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے حسن سر چہرہ کمر اپنے نانا کے مشابہ کمر سے پاؤ اپنے باپ کے مشابہ حسین سر چہرہ کمر اپنے باپ کے مشابہ کمر سے پاؤ تک اپنے نانا کے مشابہ اس مشابت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور ان کو یوں سینے سے لگار کہتے اہلا میں ان سے پیار کر دوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا لیکن ابن حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا اور ان کے ہاتھ پکڑ ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے چڑھو اوپر چڑھو پہاڑی پر چڑھو پہاڑی پر اور وہ معصوم بچہ لرستا ہوا اوپر آرہا ہے اوپر آرہا ہے اوپر آرہا ہے گھٹھوں تک آئے کانوں تک آئے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ پھٹ پہ چڑھا کر خود یوں نیچے ہو گئے ایسے ہو گئے اور اوپر آؤ یہاں تک کہ یہاں تک چڑھا لیا یہاں تک چڑھا لیا پہ دونوں ہاتھ کس کے پکڑ لیے کہا مو آگے کرو مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے ہونٹوں کا بوسہ دی کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا اور یہی کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا اور جن ہونٹوں کو نبی نے چوما تھا اس پہ وہ سوٹیاں مار رہا تھا تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے میں نے انہوں ہونٹوں کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیے فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ